بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے سب سے پہلے لکھا تھا ہفتہ اقسام اور ہفتہ اقسام میں پھر ہم نے سب سے پہلے لکھا تھا صحیح اور دوسرا لکھا تھا معتل تیسرا لکھا تھا محمود جو تھا لکھا تھا مضاعف صحیح وہ اس کی مثال ہم نے لکھی تھی جیسے زورابہ اس کا وزن نکالا تھا میزان فعالہ تو اس میں کوئی حرف بی ایسے نہیں ہے جو بیمار ہو تندرست ہے یہ لہذا اس کو صحیح یعنی تندرست اس کلمے کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے آگے شروع کیا تھا محمود محمود ایک بیماری کا نام ہے یعنی جس میں حمزہ دیا گیا ہوتا ہے محمود کا مطلب حمزہ دیا گیا صحیح کا مطلب میں نے کیا بتایا تندرست صحت مند محمود حمزہ دیا ہوا حمزہ ایک بیماری ہے حمزہ دیا ہوا بیماری اس کے ہم نے تین قسمیں پڑھی تھی محمود الفا جیسے امارا امارا میں حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے فعالہ میں دیکھنے امارا پر وزن فعالہ سآلہ میں حمزہ جو ہے وعین کے مقابلے میں آ رہا ہے سآلہ اور اس کے بعد جو ہے قرآہ قرآہ میں حمزہ اللام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو محمود الفا پہلا ہوا سآلہ محمود العین ہوا اور قرآہ یہ محمود اللام ہو گیا اس کے بعد ہم نے ایک اور بیماری پڑھی تھی جس کو مضاعف کہتے ہیں مضاعف دو چند دگنا چگنا ڈبل ٹھیک ہے اس کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی مضاعف سلاسی مضاعف ربعی سلاسی کا مضاعف کا مطلب ڈبل سلاسی کا مطلب تین یعنی ٹوٹل تین حروف ہوں کے جیسے کہ فرہ فارہ رہ اصل میں تو اس لحاظ سے فرہ رہ یعنی اس میں دیکھیں ٹوٹل تین حروف ہیں اور تینوں اصلی بھی ہیں اور اس لحاظ سے رہ ڈبل بھی آئی ہے تو مضاعف سلاسی ہوا اور دم دمہ میں دیکھیں دم دمہ میں ٹوٹل چار حرف ہیں اس لحاظ سے ربعی ہوا اور سلاسی مضاعف اس لحاظ سے کہ ڈبل ڈبل ہیں دال دال میم میم ڈبل ڈبل ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ فا اور فا کلمہ اور پہلا لام اور آئین کلمہ اور دوسرا لام ایک طرح کا ہوتا ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ سنگل کے ساتھ ملتا ہے ڈبل ڈبل کے ساتھ اب دم دمہ جو ہے یعنی تاک تاک کے ساتھ ملتا ہے اور جفت جفت کے ساتھ مثلا دم دمہ میں دال پہلے آیا ہے اور پہلا نم ایک چوتے ہیں وہ تاک ہے ادھر سے تیسرے نمبر پہ دال آیا ہے وہ بھی تاک ہے تو تاک تاک کے ساتھ ایک جیسا ہو گیا دال دال اور دم دمہ میم دوسرے نمبر پہ آئی ہے تو دو دو جفت ہوتا ہے ادھر چوتھے نمبر پہ میم آئی ہے تو چار بھی کیا ہوتا ہے جفت تو جفت جفت اور تاق تاق یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد جو ہے پھر ہم گئے ہیں موتل والی بیماری کے طرف موتل والی بیماری کے جس میں علی فعویہ ہوتے ہیں اس کے ہم نے پھر دو قسمیں بنائی تھی موتل بیق حرف یعنی سنگل آ جائے حرف علت اور بدو حرف یعنی دبل آ جائے حرف علت ٹھیک ہے تو یہ جو بیق حرف حرف ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس میں تین قسمیں بنتی ہیں اگر یہ سنگل حرف علت آ جائے فا کے مقابلے میں فعالہ میں تو اس کو مثال کہتے ہیں عین کے مقابلے میں آ جائے تو عجوف اور لام کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو ناقص کہتے ہیں اور یہ جو مثال ہے مثال کی دو قسمیں ہیں پھر اگر یہ فا کے مقابلے میں واو آئی ہے تو اس کو ہم مثال واوی کہتے ہیں جیسے وعادہ اگر فا کے مقابلے میں یا آئی ہے تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں جیسا یسارہ اسی طرح اجوف میں ہم دیکھیں اگر واو آ جائے تو جب آ جاتی ہے تو اس کو ہم اجوف واوی کہتے ہیں جیسے کہ قوالہ اور اگر یہ یا آ جائے اس کے مقابلے میں تو پھر اس کو ہم اجوف یائی کہتے ہیں جیسے بیع تو قوالہ بیع اسی طرح ناقص کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو ناقص میں لام کے مقابلے میں حرف علت آتا ہے تو حرف علت جو ہے وہ وہاں پر بھی اسی ترتیب سے ہے یعنی واو آ جائے تو ناقص واوی جیسے دعاوہ اور یا آ جائے تو ناقص یائی جیسے رضیہ تو یہ ہم نے موتل بیق حرف یعنی ایک سنگل سنگل حرف علت آئے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ موتل بدو حرف یعنی حرف علت ڈبل ہو کر آتا ہے مثال کے طور پر اس کی مثال ہم نے کہا تھا اس کا نام لفیف اور لفیف کی ہم نے دو قسمیں پڑی تھیں لفیف مفروق یعنی فرق کے ساتھ لفیف لپیٹا ہوا لپٹا ہوا تو اس میں اب جو حرف علت دونوں اگٹھے ہو کر آئیں گے یا فرق کے ساتھ آئیں گے فرق کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف علت آئے گا فا کے مقابلے میں دوسرا آئے گا لام کے مقابلے میں ترمیان میں عین فرق کرے گی عین میں حرف علت نہیں ہوگا مثال کے طور پر اس کی مثال ہم نے پڑی تھی رفیف مفروق کی وقا واؤ فا کے مقابلے میں ہے اور یہ واؤ یا جو ہے لام کے مقابلے میں وقا وہ فرق کر رہے ہیں مفروق اسی طرح واط اس میں واؤ اور یا واؤ فا کے مقابلے میں لام کے مقابلے میں توہ درمیان میں فرق کر رہا ہے اسی طرح اس کی دوسری قسم ہم نے پڑی تھی لفیف مقرون مقرون کا معنی قرن میں نے کہا صدی کو کہتے ہیں ملی ہوتی ہے قرن سینگ کو کہتے ہیں نیچے سے اس کا سینگ کا جو ہے وہ حصہ ملا ہوتا ہے ذو القرنین مشرق مغرب کا سفر کرنے والے بشرق مغرب کے سرادے ملی ہوتی ہیں قرآن اس کے صورتیں اور آیتیں ربط کے اعتبار سے ملی ہوتی ہیں تو مقرون لفیف مقرون ایسے دو حرف علت جو اب گٹھے مل کر آ جائیں اب گٹھے مل کر آنے کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں فا آئین لام میں سے یا فا آئین ہوگا یا آئین لام ہوگا ملے ہوں گا آئین لام ہے اس کی مثال ہم نے پڑی تھی تووہ توویا ٹھیک ہے اور فا اور آئین کی مثال ہو تو اس کی مثال ہم نے پڑی تھی وَيْلٌ يَوْمٌ یہ دو مثالیں ہو جاتی ہیں اس کی ٹھیک ہے اس طرح اور مثالیں بھی ہیں اس طرح سمجھنے کے لیے ہم مثالیں دے رہے ہیں اس طرح یہ ٹوٹل بن گئے مطلب حرف علت حروف علت اس لحاظ سے ہم نے دیکھا اور اسی طرح حمزہ کے لحاظ سے دیکھا اور ڈبل حروف کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تو بارحل صحیح تو تندرست ہو گیا اور موطل جس میں عریف ہو یا ہو چاہے بیق عرف ہو یا بدو عرف ہو محموز جس میں حمزہ دیا گیا ہو مضاف جو ڈبل ہو ٹھیک ہو گیا اور پھر ہم اس کو ملائیں تو یہ تقریباً سات قسمیں بنتی ہیں سات قسمیں کسنا بنتی ہیں اب ذرا ان کو سماعت فرمالیں مثلا نمبر ایک صحیح نمبر دو مثال نمبر تین اجوف نمبر چار ناقص نمبر پانچ لفیف نمبر چھے مضاف نمبر سات محموز کتنے ہو گئے بھئی سات ان کے اگر ہم اولادیں میں سات شمار کریں تو اولادوں سمیت یہ ٹوٹل چودہ ہو جائیں گے سات اور سات چودہ کیسے ہوں گے اب ذرا سنیں صحیح اکیلہ ایک ہوتا ہے مثال میں دو کیسے مثال واوی مثال یائی اجوف بھی دو اجوف واوی اجوف بھی یائی ناقص بھی دو ناقص واوی ناقص یائی لفیف دو لفیف مفروق لفیف مقرون مضاف دو مضاف ثلاثی مضاف روبائی اور آگے محموز دین ہوتے ہیں محموز الفا محموز العین محموز اللام تو یہ ٹوٹل ملائیں آپ کتنے بنیں گے یہ چودہ بن جائیں گے آپ دیکھ کر دیکھ لیں ٹوٹل چودہ بنیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح ہم نے ہفت اقسام کو مکمل کیا ہفت اقسام کو جب مکمل کیا تو اس کے بعد ہم نے آگے ایک لفظ پڑھ حرف علت یا حروف علت اور دوسرا حروف مددہ اور دوسرا حروف لین حروف علت اس وقت ہوں گے میں نے عرض کیا تھا جب یہ حروف اصلی کے مقابلے میں آئیں گے یعنی فا انلام کے مقابلے میں آئیں گے اس کی مثال میں نے آپ کو لکھوا ہے تھی یقوولونا یقوولونا اس کا وزن بنتا ہے یفعولونا یفعولونا لکھ کے بتا آیا تھا آپ کو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یا زائد تھی اور واؤ دو مرتبہ آئیے یقوولونا میں پہلی واؤ جو ہے وہ عین کے مقابلے میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ اصلی ہے اصلی ہے اس کو ہم شمار کریں گے وہ واؤ جو ہے علت بن کر آ رہی ہے کیونکہ وہ عین کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے لیکن یقوولونا میں جو سیکنڈ لاسٹ واؤ ہے آپ نظر آ رہی ہے دوسری واؤ یہ واؤ جو ہے حرف علت اس کو شمار نہیں کریں گے یہ حرف زائد ہے کیونکہ یہ واؤ واؤ کے مقابلے میں آ رہی ہے یقوولونا یفعلونا میزان میں بھی واؤ ہے اور موزون میں بھی کیا ہے واؤ ہے تو اس لحاظ سے اس کو ہم جو ہے وہ زائد شمار کریں گے یہ اصلی نہیں ہے یعنی حرف علت تب ہوگا جب یہ حرف اصلی کے مقابلے میں آیا اگر حرف اصلی کے مقابلے میں علف واؤ یا نہیں آ رہے ویسے آ رہے ہیں تو ان کو ہم حرف زائد شمار کریں گے ان کو حرف اصلی شمار نہیں کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے بعد حرف مدہ حرف مدہ وہ ہوتے ہیں جن کے سے پہلے حرکات ان کے مزاج کے مطابق ہوں علف سے پہلے مزاج کیا ہے زبر ہوتا ہی زبر ہے واؤ سے پہلے مزاج کیا ہے پیش واؤ کی شکر بھی پیش کی طرح ہوتی ہے پیش اس کے ساتھ جھوٹی بھی ہے یہاں سے پہلے زہر ہوتی ہے اس کی مثال میں مدہ اصلی کے برابر کھینجتے ہیں یا دو حرکت کی کے برابر کھینجتے ہیں اور میں نے کھینج کہ آپ کو بتایا تھا انگلی کھول کے بند اور بند انگلی کھول کے اچھا جی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ایک حرف مدہ بھی ہوتے ہیں حرفی لین لین کا معنی ہوتا ہے نرمی جلدی سے ادا کرنا نرمی کا معنی ہے آپ نے سختی نہیں کرنی جھٹکا نہیں مارنا اور جلدی کا مطلب ہے آپ نے لمبا نہیں کرنا چلدی پڑھنا ہے اس جیسے میں نے بتایا تھا واؤ اور یا ہی لین ہوتے ہیں روفِ علت میں تو علف واؤ یا تینوں ہو سکتے ہیں اور اسی طرح روفِ مدد میں بھی تینوں ہو سکتے ہیں علف واؤ یا لیکن لین میں صرف دو ہی ہوتے ہیں واؤ اور یا علف نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اب تو واؤ اور یا سے پہلے زبر ہوگی جیسی خوفن قرائشن اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے خوفن قرائشن خوفن جڑکن ہی ماریں گے قرائشن جڑکن ہی ماریں گے اور لمح بھی نہیں کریں گے قرائشن خوفن یہ غلط ہے ہاں اگر اس پر وقف کریں تو اس کو لمح کر سکتے ہیں خوف قرائش یہ میں نے بتایا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سیغہ سیغہ میں نے کہا تھا سیغہ تو اصل میں کہتے ہیں مادہ اور شکل و صورت تو مادہ اور شکل و صورت کو ملائیں تو یہ سیغہ بن جاتا ہے تو باقی سیغہ جب زبان سے ادا ہوتا ہے تو یہ لفظ بن جاتا ہے لفظ کمانا پھینکنا ہے زبان سے پھینکنا اور اسم نام کو کہتے ہیں میں نے اس میں دو باتیں بتائی تھی ایک تو اسم خاص ہوتا ہے جس کو ہم مارفہ اور جزی بھی کہتے ہیں منطق میں تو وہ خاص ہوتا ہے جیسے نام زید نام ہے عمران نام ہے کوئی بھی ایسے نام ہے وہ نام سارے کے سارے پاکستان ایک نام ہے عالم ہے اس کو عالم بھی کہتے ہیں عالم لیکن کبھی اسم صرف نقرہ کے درجے میں ہوتا ہے اور کلی منطق میں کلی کہتے ہیں مثلا میں نے کہا تھا مارکر تو مارکر دنیا میں تھوڑے تو نہیں ہے پین تھوڑے تو نہیں ہے شہر دنیا میں تھوڑے تو نہیں ہے تو ایسے نام بھی ہوتا ہے اسم دو طرح کی ہوتے ہیں یا خاص یا عام کسی طرح فیل کس کو کہتے ہیں کام کو اچھا اس کے بعد زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت کتنی قسم کہیں تین قسم کے ماضی گزرا ہوا موجودہ اور مستقبل یعنی پاسٹ فیوچر اور پریزنٹ اور فیوچر اور اس کے بعد فیلمازی جو ہے گزرا ہوا زمانہ فیلمازی کا پہلہ سیغہ اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مبنی ور فتح ہوتا ہے یعنی اس کے آخر میں کیا آتی ہے زبر جیسے زارہ با پہلہ سیغہ دیکھا کرتے ہیں گردان کا یا کو بتایا تھا میں نے پھر اسی طرح فیلمزارے ہے فیلمزارے مرفوع ہوتا ہے اس کے بعد امر اور نا ہی دونوں مجزوم ہوتے ہیں ان کے آخر میں جزم آتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نفی اور منفی نفی نہ ہونا منفی جس فیل کے اندر نفی آ جائے ماضی کے اوپر اگر نفی آپ لائیں گے تو اس کے لئے مال آتے ہیں جیسے زربا کے اوپر زربا کا مانے مارا اسے ایک شخص نے گزرے زبانے میں تو ما زربا ما لفظ ما لگائیں گے نہیں مارا اسے ایک شخص نے گزرے زمانے میں اگر آپ مزارے پر لگانا چاہیں گے تو مزارے پر آپ لا لگائیں گے لا یا ذربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا ہاں اگر آپ ماضی پر بھی لا لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر آپ کو ایک اور ماضی لا کے ساتھ لانی ہوتی ہے یہ میں نے وہاں بتایا نہیں تھا یہاں بتا رہا ہوں جیسے قرآن کریم میں فَلَا صُدَّقَ وَلَا صُلَّ دیکھیں نہ اس نے نماز پڑھی لا صدقہ نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی تو لہٰذا یہ ایک لا دوسری ماضی کے ساتھ یعنی ہم نے اس کا تقرار کر دیا ٹھیک ہے جی اس لحاظ سے یہ تقرار ہو گیا دو ماضیوں کے لحاظ سے تو اسی طرح جو ہے یہ ہم نے نفی کے دباسے پڑھ لیا فائل فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو کام کرنے والا اب یہ فائل کو فائل چاہیے فائل کے بعد جو آتے ہو کیا ہوتا ہے فائل ہوتا ہے اور اور جو ہے مفول بھی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام واقع ہو جائے جس کے اوپر کام واقع ہو جائے تو مثلا ہم نے یہ مفول سے مراد مفول بھی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ مفول بھی کے علاوہ کچھ اور مفول بھی ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہیں مفول لہو مفول مطلق مفول معاہو مفول فی یہ آگے آئے گے انشاءاللہ لیکن یہاں پر آپ مفور بحیز کو بنا دیں تو فائل جیسے مارا زیدن بکر کو دیکھیں مارا زیدن فائل ہے سبجیکٹ ہے اس نے مارا اور بکرن بکر اوبجیکٹ ہے اس کو مارا گیا اب زیدن بکر یہ فیل ہے ورب ہے اور مارنے والا کون زید ہے اور مارنے کا اثر کس پر پڑا ہے بکر کے اوپر پڑا ہے بکر کے اوپر پڑا ہے تو وہ مفور بحی ہو گیا اس کو اس ذین میں رکھ لیں یہاں تک ہم چلے تھے اور یہاں تک ہم نے آج کا سبق مکمل کیا ہے تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو خوب ذہن نشین فرمالیں جزاکو مرنو جے